بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و آخرین منهم لما يلحقو بهم صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللہین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ مولای صلی و سلم دائماً من ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلی ہمی هو الحبیب اللہ ترجا شفاعته لکل حول من الانوال مقتحیمی یا اکرم الخلق مالی من الوز بھی سواکہ اندہ حلول الحادث العممی رب صلی و سلم دائماً نابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلی ہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو و عم نوالوہو و آتم برہانوہو و آزم شانو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام محبوبِ قبریہ احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہی و بارک و سلم کے دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثانِ ممبر و محراب عربابِ فکر و دانش معزز محتشم حضرات و خواتین ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمیں عشراءِ مغفرت کی پرنور سوہوں میں ادارہ سراتِ مستقیم کے فامِ دین کورس کے گیارویں سبق میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے یہ سب ربِ ذوالجلال کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالو ہو تمام حضرات و خواتین کی کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہمیں دینِ مطین کی سربلندی کے لیے متحرک ہو کر اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے محتشم سامین حضرات ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تعارفِ آئمہِ اربع رحمہم اللہ تعالی وہ شخصیات جن کا مسلم امہ میں بہت بڑا علمی مقام ہے اور جنہوں نے دینِ مطین کی تشریح و توضیح کے اندر اپنا برپور کردار ادا کیا آج ان چار اماموں کو ہم خراجِ تحسین پیش کر رہے ہیں میں نے قرآنِ مجید برحانِ رشید کی سورہِ جمعہ کی آیت نمبر تین آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو فرماتا ہے وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُو بِهِمْ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے جو کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے زمانے کو نہ پا سکے ان میں سے کچھ لوگوں کو اسی قرآنِ مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان کا تذکیہ کیا ان کو سترہ کیا اور ان کو علوم اتا فرمائے وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُو بِهِمْ کہ وہ جو اہدِ صحابہ علیہ مردوان تو نہ پا سکے اور رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی لیکن نبی علیہ السلام کے تعلیم و تذکیہ کا حصہ ان کو بھی میسر آیا چونکہ اس آیت سے پہلے خالقِ کائنات جللہ جلالہو کا فرمان ہے ہُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو کی ذات وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور ان کو سُتھرہ کرتے ہیں اور ان کو بعد میں فرمایا وَآخَرِنَ مِنْهُمْ ایک تو وہ جن کے ہوتے ہوئے جن کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ لوگ بھی پاک ہوئے سُتھرے ہوئے اور ان کو تعلیم ملی اور وَآخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَكُوْ بِهِمْ اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے ہوئے اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ملے تو اس مقام پر جن شخصیات کا ذکر کیا گیا ان میں سے سر فیرس وہ آئمہِ عربعہ ہیں کہ جن کو فقہِ اسلامی میں بہت بڑا مقام حاصل ہے اور یہ چاروں امام جن کی خدمات کو آج ہم خراجِ تحسین پیش کریں گے ان میں اصول میں کسی طرح کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور تمام کا تعلق ہی مسئلہ کے اہلِ سنت کے ساتھ ہے چاروں امام جن میں سر فیرست امامِ آزم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں آپ کی ولادت اسی ہجری کو ہوئی اور وسال ایک سو پچاس ہجری کو ہوا دوسرے نمبر پر امام ابو عبداللہ مالک بن انسین رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی ولادت پچانویں ہجری میں ہوئی اور وسال ایک سو اناسی ہجری میں ہوا تیسرے نمبر پر امام ابو عبداللہ محمد بن عدریس شافی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں آپ کی ولادت ایک سو پچاس ہجری میں ہوئی اور وسال دوسو چار ہجری میں ہوا چوتھے نمبر پر امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں آپ کی ولادت ایک سو 64 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وسال دوسو اکتالیس ہجری میں ہوا یہ جو ان کی تواریخ بیان کی گئی ہیں اس سے بھی آپ کو یقیناً یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ حضرت امام عظم ابو حنیفہ ان تمام آئمہ میں سے صرف اپنے علم تقوی ورہ پریزگاری اور فقہ اسلامی میں بلند کردار کی وجہ سے ہی مقدم نہیں بلکہ اللہ نے ویسے بھی ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زہری حیات کے زمانے کا قرب عطا فرمایا ہے اور ان کی ولادت اسی ہجری میں ہوئی جب کہ امام مالک پچانمے میں اور امام شافی رحمت اللہ ایک سو پچاس ہجری میں اور امام احمد بن حنبل ایک سو چوسٹ ہجری میں پیدا ہوئے یہ چاروں امام ہی ملت کا سرمایہ ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب صفر السعادہ کے صفحہ نمبر بیس پر ارشاد فرماتے ہیں مجتہدان امت بسیار بودند کہ اس امت کے اندر مجتہد یہ کوئی صرف چار ہی نہیں تھے بہت سے مجتہدین ہوئے ہیں وہ آنچے قرار یافت و باقی ماند از مذاہب اہل سنت و جماعت چہار مذہب مشہور لیکن جن کے اجتہاد کو اللہ نے مقبولیت دی اور جن کے اجتہاد کو امت مسلمہ کے کسی نہ کسی حصے نے تسلیم کیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور عمل کی وجہ سے ان کی فقہ کو آگے بقا اور دوام کی حصیت حاصل ہوئی تو وہ یہ چار فقی مذہب مشہور ہیں جو ان چاروں آئمہ کے ہیں کہ در اعتقاد و اصول دین بہم یک بودان اصول کے لحاظ اور عقیدہ کے لحاظ سے ان چاروں میں کوئی اختلاف نہیں چاروں کے چاروں امام ہی آل سنت ہیں اور ان میں سے کسی کا بھی عقیدہ کی بنیاز سے دوسری کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں در فقہ و فرو در باز مواز مختلف فقہ کی کچھ مسائل میں اور فروات کے اندر بعض نے فرمایا ہے اختلاف امتی رحمہ میری امت کا ایسا اختلاف جو دلیل و برہان کے زیر سایہ فروی مسائل میں ہو وہ امت کے لئے رحمت ہے جس کی وجہ سے امت میں جمعود تاری نہیں ہوگا اور ہر شخص قرآن سنت کے روشنی میں مسائل کے حل کرنے کے لئے اپنا کردار پورا کرے گا تو یہ چاروں امام اہل سنت واجمات کے امام ہیں اور چاروں کی خدمات ہی بڑی عظیم ہیں اور چاروں کی اجتہادی شان بڑی رفت والی ہے لیکن ان چار میں سے اسبقیت اور اقدمیت اور افضلیت خالق کائنات جل جلال ہو کی طرف آپ ہی کے حصے کی بات ہے ابھی ہم تفصیل سے ترتیب سعودی کے لحاظ سے تذکرہ کریں گے سب سے بعد میں ولادت ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی تو ان سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اپنے مشہور سلام کے اندر ان چاروں اماموں کو اس انداز میں سلام کہا فرماتے ہیں شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام یہ مقدس سخصیات امامت کا باغ ہیں اور ان کو بھی امت کے لئے ضروری ہے کہ اپنی طرف سے خراد تحسین میں سلام پیش کریں حضرت امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل عمومی طور پر نام مختصر لیا جاتا ہے اور حضرت امام احمد کے والد صاحب کی جگہ ان کے دادا جی کا نام مشہور ہو گیا ہے اصل میں احمد بن محمد بن حنبل آپ یتیم پیدا ہوئے ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی کا وصال ہو چکا تھا اور آپ نے علم حکمت کے حصول کے لئے بربور کردار آداز کیا اور دور دراز آفاق علم سے آپ نے روشنی حاصل کی اور بڑے بڑے آئیمہ کے دامن علم سے آپ نے خیرات کو امام شافی رحمہ اللہ تعالی ایسی عظیم شخصیات کا نام آتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام آزم ابو حنیفہ کے پڑپوتا شاگرد ہیں اس واسطے کہ امام شافی رحمت اللہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت امام محمد کے شاگرد ہیں حضرت امام محمد جو حضرت امام آزم ابو حنیفہ کے قابل فخر شاگرد ہیں اور جن کی ساٹھ ساٹھ ستر ستر جلد میں کتابیں موجود ہیں ان سے حضرت امام شافی رحمت اللہ نے پڑا اور حضرت امام شافی رحمت اللہ سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے بالخصوص تعلیم حاصل کی تو حضرت امام آزم ابو حنیفہ کے مکتب کا یہ فیض ہے کہ چار فقہ کے جو امام ہیں ان میں سے تین امام دو جو ہیں وہ ان کے دامن علم سے بالوازتہ وابستہ ہوئے اور امام محمد کی وساطت سے ان کو امام اعظم ابو حنیفہ کی تلمز کا شرف حاصل ہوا جبکہ امام مالک رحمت اللہ بھی عقیدت و احترام کے ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور بارہا امام مالک رحمت اللہ نے اپنی طرف سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو خراج تحسین پیش کیا اس مقام پر امام احمد بن حنبل کے جہاں عظیم اساتزہ کا ہمارے سامنے تذکرہ ہے وہاں آپ کے بلند مقام کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ آپ سے جن لوگوں نے براہ راست پڑا ان میں حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمہم اللہ جیسی عظیم شخصیات بھی ہیں اور جنہوں نے بلواستہ آپ سے علم حاصل کیا ان میں امام ابو دعوت امام ترمزی اور امام ابن ماجہ ایسے عظیم شاگرد جو ایک واسطہ سے امام احمد بن حنبل کے شاگرد بنے وہ بھی آپ کے لئے سرمایہ افتخار ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں سیار وعالم نوبالہ میں زہبی نے یہ لکھا ہے کہ آپ کو دس لاکھ احادیث یاد تھی امام احمد بن حنبل ان کو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے کا بڑا شوق تھا اور آپ نے آخری دم تک اس سلسلہ میں برپور کردار ادا کیا خود حدیث کو یاد بھی کیا اور پھر ساری زندگی حدیث کی تعلیم بھی دیتی رہے اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حدیث میں درائت یعنی روایت کے ساتھ درائت کا پیلو بھی انہوں نے پیش نظر کہ یہ تمام آئمہ آل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں شروع سے سرات مستقیم کا تعرف جس نام کے ساتھ ہے وہ آل سنت و جماعت ہے اور یہ پورے عالم اسلام کا مغز اور خلاصہ ہیں کہ شرق غرب شمال جنوب میں جہاں بھی آل حق ماضی میں آباد ہوئے انہی چاروں فقہ کے پاکش میں ہو یا شام میں ہو یا اردن میں ہو یا عراق میں ہو یا حجاز مقدس میں ہو یا پھر ادھر پاکستان یا ماوران نہر کے علاقوں میں جہاں بھی آباد تھے سب کا تعلق مسلق تقلید کے ساتھ تھا اور تمام ہی آل حق جو ہے آج بھی اسی مسلق کے ساتھ وابستہ ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کا رسول اکرم کی ذات کے ساتھ جو عشق تھا اور پیار تھا اور آپ کے عقیدے کا جہاں مسلق محبت کے ساتھ اظہار ہوتا ہے اس سلسلہ میں آپ کے سہبزاد عبداللہ وہ اس بات کو روایت کرتے ہیں کہتے ہیں زہبی نے سیئر کی جلد نمبر نو صفہ نمبر چار سو ستاون پر اس روایت کو نکل کیا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے لخت جگر عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابباجی کو دیکھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے موہ مبارک کو پکڑ کر یادہ اوہ علافی ہے اپنے موں کے اوپر رکھتے تھے یقبل اوہ اور موہ مبارک کو چومتے تھے وَأَحْسَوُ اَنِّرَئِتُ یادہ اوہ علا اَلَيْهِ کہتے ہیں مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آپ وہ موہ مبارک اپنی آنکھوں پر بھی لگاتے تھے اور رسول علیہ اکرم صلی اللہ علیہ کے اس موہ مبارک کے بارے میں جہاں محبت تعظیم اور الفت کا ان کا رشتہ تھا وہاں اس موہ مبارک کے بارے میں ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ اللہ کے ازن سے مشکل کشاہ بھی ہوتا ہے اور حاج تروا ہمبلی کہلاتے ہیں وہ امام احمد بن ہمبل ان کا طریقہ کیا ہے کہ امام احمد بن ہمبل موہ مبارک کو غسل دیتے تھے اور پانی پیالے میں رکھ اس میں موہ مبارک کو ڈبوتے تھے جب موہ مبارک سے پانی لگ جاتا تھا پھر وہ پانی پیتے تھے کس عقیدہ کے ساتھ یس تشفی بہی یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اس پانی سے مجھے شفا مل جائے گی بیماری دور ہو جائے گی تو امام احمد بن ہمبل مسلک اہل سنت کے وہ امام انہوں نے بھی اپنی چاہتوں کا اظہار جس طرح کیا ان کے لخت جگر اس بات عقیدہ بھی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ سلم کا پیکر منور اس کی اتنی تابشے ہیں کہ وہ براہ راست بھی فیض دیتا ہے اور اس سے اللہ کے ازن سے مشکل حل ہوتی ہے یہاں تک کہ اس مبارک بدن پر جو موہ مبارک اگے ہیں خالق کائنات جلال نے ان کو بھی برکتوں کا مہور بنایا ہے ایسے دوسری روایت اس میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے اسے افزادے کہتے ہیں رئیتہ آخذہ قسعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فغسلہ فی حب المائ سم شار بفیہ کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک والا پیالہ آپ کے پاس موجود تھا اگرچہ دیکھو ان کا یوم ولادت اور اس کے لحاظ امت میں کتنا کاروان آگے جا چکا ہے 164 ہجری ان کا سن ولادت ہے تو اس وقت تک امت مسلمہ اس عقیدے پر قائم ہے جو بعد میں بھی قائم رہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو توڑنا نہیں چاہیے ان کو زیانی کرنا چاہیے ان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے اور پھر ان سے برکت حاصل کرنی چاہیے اگر پہلے عقیدہ لوگوں کا بدل چکا ہوتا تو آپ تک تبرکات کی کوئی حیثیت چیز نہ پہنچتی ان چیزوں کو محفوظ رکھا گیا اور اس انداز میں پھر یہ عظیم لوگ ان کو سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل نے رسول اکرم صلی اللہ مبارک دھو کر وہ پانی مٹکے میں ڈالا سم مشارب افیہ یعنی پہلے جو پیالے کو دھونے کے لئے پانی چاہیے تھا وہ بھی ضائع نہیں کیا اس کو بھی تبرک کے لئے مٹکے میں ڈال لیا اور پھر اس پیالے میں پانی ڈال کر پھر اس پانی کو نوش کیا ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل اپنی محبتوں کے لحاظ سے بھی عظیم امام ہے اور پھر جو آپ نے کردار ادا کیا وہ اتنا بڑا مجاہدانہ کردار تھا کہ آج بھی جو زبان حق بیان کرتی ہیں ان کو امام احمد بن حنبل کے کردار سے حوصلہ ملتا ہے جب متازلہ کا یہ عقیدہ ظاہر ہوا انہوں نے کہا کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے یہ کفریہ جملہ تھا اس واجتے کہ قرآن تو اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت اللہ کی مخلوق نہیں ہوتی تو جب ان لوگوں نے اور وہ اقتدار میں تھے قرآن مجید کو مخلوق کہنا شروع کیا اور مختلف لوگوں سے انہوں نے تعید لینا چاہی تو امام احمد بن حنبل ڈٹ کے مقابلے میں آگئے اور آپ نے فرما کہ قرآن مجید کو میں مخلوق نہیں کہوں گا اور جو یہ کول کرتا ہے یہ کول کفر کا کول ہے قرآن مجید ہرگز اللہ کی مخلوق نہیں اللہ کی صفت ہے اور اللہ کا کلام ہے اس فتوہ کی پاداش میں آپ پر بڑا تشدد کیا گیا یہاں تک کہ متصم حکمران نے حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے مروائے اور امام احمد بن حنبل کو انتیس کوڑے کپڑے اتروا کے لگائے گئے امام احمد بن حنبل جب کوڑے کھا رہے تھے تو اس وقت بھی یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی مخلوق نہیں ہے چونکہ حکومت کا مذہب یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے اور حق کا مذہب یہ تھا کہ قرآن غیر مخلوق ہے تو اس سلسلہ میں امام احمد بن حنبل نے حق میں وقت کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اس سلسلہ میں آپ کو شدید ترین تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑا مگر پھر بھی آپ نے اپنا کردار ادا کیا اور جو کلمہ حق تھا اس کو بلند کرنے میں آپ نے کس طرح کی کوئی قصر نہیں چھوڑی اس دوران جب آپ کو مارنے کے لیے کمیس کو اتارا جا رہا تھا تو کمیس ان لوگوں نے دیکھا پہلے جو سرکاری کرندے اتارو حضرت امام حمد بن حمد کہتے ہیں مجھ اچھی طرح یاد ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کے پھارنے سے جو کمیس پھٹ نہیں رہی تھی تو وجہ کیا تھی کہتے ہیں میں نے کمیس کی آستین میں رسول اکرم کا موہ مبارک رکھا ہوا تھا اور کہتے ہیں زنن اور اس کی وجہ سے ان کو حفاظت بھی ملی بل آخر اس کمیس کو اتارا گیا اور پھر امام احمد بن حمد رحمہ اللہ تعالی کو سزا دی گئی جو حق کے پیغام کی وجہ سے ان کے خلاف حق میں وقت نے معین کر رکھی تھی یہ مختصر تذکرہ امام احمد بن حمد کا ہے جو کہ فقہ کے عظیم امام ہیں اور انہوں نے اپنا برپور کردار اس سلسلہ میں ادا کیا ہے ان کے بعد امام شافی رحمت اللہ اللہ بات کا مطلب ہے کہ ان سے اوپر یعنی پہلے جن کا زمانہ ان سے گزرا وہ امام شافی رحمت اللہ ہیں امام شافی یہ امام بھی منفرد انداز کے اور حیثیت کے امام ہیں آپ کی ولادت ایک سو پچاس ہجری میں ہوئی اور آپ بھی یتیمی میں پروان چڑھے آپ کے والد جو ان کا بھی وصال ہو چکا تھا اور نہایت جانفشانی کے ساتھ آپ نے علم کے لئے سفر کیے اور فرماتے کہ میرے پاس لکھنے کے لئے مجھے کاغذ نہیں ملتا تھا میں نے ہڈیوں پہ علم لکھا اور دیکھو وہ بچہ جس کے پاس لکھنے کے لئے کاغذ نہیں تھا اور کہیں دینے کے لئے کوئی اخراجات نہیں تھے خالق کائنات جللہ جلال ہوں نے ان کے اس محنت کو کتنا قبول کیا کہ وہ زمانے میں امامت کے درجے پر فائز ہوئے اور دنیا میں ایک بہت بڑی آبادی ان کی فقہ کو تسلیم کرنے والی ہے یہ امام قرشی امام ہے ان کا تعلق رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کے ساتھ ہے آپ طویل قد والے اور جسیم امام تھے آپ نے اپنی زندگی میں بڑے شوق سے دین کو پڑھا اور اس انداز میں دین کی اندر آپ نے مہارت حاصل کی کہ یہ قول علماء میں مشہور تھا کہ اگر علم کے دس حصے کیے جائیں تو ان میں سے نو حصے امام شافی رحمت اللہ کے ہیں کہ ہر مہینے میں تیس قرآن مجید ختم کرتے تھے اور رمضان المبارک میں آپ ساٹھ قرآن مجید ختم کرتے تھے حدیث شریف کے ساتھ اور علم حدیث پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ کی نسبت کی وجہ سے آپ کا اتنا عشق تھا فرماتے تھے کہ میں نے کسی صحابی کی زیارت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جاننے والے اصحاب حدیث جو ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے اتنی مسررک مسواسوس ہوتی ہے اور اتنا چین ملتا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زیارت نصارہ تو ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اسلام کا کلمہ پڑے بغیر رہ سکے کہ امام محمد نے اس انداز میں کتب لکھی ہیں اور اس انداز کی اندر ان کو مرتب کیا ہے کہ جو غیر مسلم ان کتب کی زیارت کرے گا اس کو کلمہ نصیب ہو جائے گا اور پھر یہ مشہور تھا کہ جب چھوٹے محمد کی تحریروں کا اور ان کی حسن کا یہ حال ہے تو جو بڑے محمد ہیں ان کے انوار تجلیات کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کا بھلند مقام حضرت امام احمد بن حنبل جو ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل نے غسل قمیس لشافی امام احمد بن حنبل نے امام شافی کی قمیس دھوئی وشرب ماء اللذی غسل بھی نچوڑنے سے جو پانی نکلا تو امام احمد بن حنبل نے وہ پانی نوش کیا امام شافی کی قمیس کو دھو کر امام احمد بن حنبل نے وہ پانی پی کر یہ بتایا کہ یہ جس سینے میں حدیث ہے اور جس سینے میں دین کا علم ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہے اور تبرک کے لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے آثار صحابہ کرام علیہ مردوان کے آثار کا مقام کتنا بڑا ہوگا اور ان کے ساتھ تعلق اس کی کتنی بڑی شریح حیثیت ہوگی اور ان کو سنبھال کے رکھنا یہ امت کا کتنا بڑا فریضہ ہوگا کہ جب بعد میں آنے والے ایک عالم دین جو امامت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں ایک عام شخص نہیں دس لاکھ حدیث کا حافظ اور پوری فقہ کا ایک بانی اپنے حصے کا وہ ان کی کمیس کو دھو کر وہ پانی پی کر پھر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ خالق کائنات جللہ جلال ہو کی برکت جب اللہ کے بندوں کو میسر آ جاتی ہیں تو ان کے بدن سے جو کپڑے لگتے ہیں اللہ ان کپڑوں کو بھی برکت والا بنا دیتا ہے لیکن یہ خیال رہے کہ ہر اہرے غیرے کے کپڑوں کے ساتھ ایسے تبرک کا عقیدہ نہ وابستہ کر لیا جائے جو واقعی اس اہلیت کی ہیں جس طرح امام شافی رحمت اللہ ان کی ایک حیثیت ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس عمل کی شریح حیثیت کو اجاگر کر دیا حضرت امام مالک رحمت اللہ امام شافی سے پہلے ان کا دور ہے اور ان کو امام دار الحجرہ کہا جاتا ہے یہ مدینہ شریف دار الحجرت کے بہت بڑے امام ہیں اور آپ پچانوے حجری میں پیدا ہوئے اور ایک سو اناسی حجری میں آپ کا وسال ہوا آپ بڑے لارج اور پیار کے محول میں آپ نے پرورش پائی امام مالک رحمت اللہ نہیت خوبصورت اور طویل کامت والے امام تھے رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک حدیث کا ذکر کیا تھا اور اس کے بارے میں محدثین کا خیال ہے کہ وہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات سچی آتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت سے کئی سال پہلے اپنے صحابہ کو سنا دی علم من عالم مدینہ ایسا وقت ہوگا کہ پوری دنیا میں اس وقت مدینہ شریف کے عالم سے بڑا کوئی عالم نظر نہیں آئے گا مدینہ شریف کے عالم کی اس فوقیت ہوگی تو یہ مدینہ شریف کی عالم حضرت امام مالک رحمت اللہ اللہ ہے جن کے بارے میں نبی اکرم نور مدسم شفی معظم نے پہلے خبر دے دی تھی اور پھر جانئے کہ اس کے معاملے میں اب تقریبا تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث شریف امام مالک رحمت اللہ کے بارے میں ہے تو اس کو امام مالک رحمت اللہ کے بارے میں ماننے سے پہلے دو باتیں مزید ماننا پڑیں گی ایک تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ سلم کو یہ بھی علم تھا کل کے بارے میں کہ میری علم میری امت علم کے لحاظ سے غافل نہیں ہوگی علم کا بڑا شوق ہوگا علم کے حصول کے لیے لوگ گھروں سے نکلیں گے علم کے حصول کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کیا جائے گا علم کے حصول کے لیے سواریوں کے جگر پگھلا دیے جائیں گے اور دوسرا یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ سلم کو بعد کی حالات کے لحاظ سے اتنی آگئی ہے کہ جانتے ہیں کہ ہر دور کے اندر کون کون سے علماء ہوں گے اور ان میں سے بڑا علم کون سا ہوگا تو حضرت امام مالک رحمت اللہ کے بارے میں اس بشارت کو تب مانا جا سکتا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ کے علم غیب شریف کا اقرار کر لیا جائے تو تمام محدثین اس بات پر قائم ہیں اور یہ پہلے اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ یہ خبر رکھتے تھے اس واسطے حضرت امام مالک رحمت اللہ کے بارے میں آپ نے پہلے ہی یہ خبر رشاد فرما دی امام مالک رحمت اللہ بھی اپنے عقیدے کے لحاظ سے میں سب کے بارے میں اور سب کے فرامین سے بھی تم کو یہ پتا چل پوچھا تھا اور یہ فتوہ بھی سیر علیہ من نبالا کی ساتھویں جلد کے صفحہ نمبر چار سو چودہ پر ہے ایک مسئلہ پوچھا مسئلہ یہ پیش آیا حارون رشید چاہتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 شریف جو ہے اس کو توڑ کے اس جگہ سونے اور چاندی کا ممبر بنایا جائے یہ اپنی طرف سے اس کی ایک چاہت تھی اور شوق کا اظہار کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 دوسری مساجد سے منفرد ہونا چاہیے اس میں ہیرے جوہرات لگے ہونے چاہیے یہ چاندی کا ہونا چاہیے اس میں کا خوبصورت منبر بنا دیا جائے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بڑا بیدار مغز کردار آدھا کرتے ہوئے جواب دیا شاید آج کاش آج کے وہاں کا جو حکمران طبقہ ہے انہیں بھی ایسی بصیرت مجسر آ جائے جو اس وقت پوچھا گیا اور اس بات کو پھر اس پہ عمل بھی کیا گیا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اور کہنے لگے فلا ارہ این یحرم الناس اسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں اس کی ہر گز اجازت نہیں دوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ کے ممبر کو توڑ کر یہاں کوئی اور ممبر بنا جائے بجا کیا ہے فرمانے لگے کہ یہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہے اور ممبر بھی کسی ایک بادشاہ کا یہ سرمایہ نہیں ہے یہ پوری امت کا سرمایہ ہے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار کا حصہ ہے اور پوری امت کی چاہتوں کا مرکز ہے اگرچہ تم سونے کا بنانا چاہتے ہو مگر کروڑوں سونے اس ممبر کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں جس کو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگنے کا شرف حاصل ہوا ہو تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے واضح طور پر منع کر دیا فرم نہیں سمجھتا کہ جو سرکار دعالم کا چہرہ نہیں دیکھ سکے کم از کم نشانیاں تو دیکھتے رہے کم از کم آثار تو دیکھتے رہے تو یہ طریقہ ہمیشہ رائج رہا یہ بعد کا ایک قبضہ گروپ آ گیا جس نے آثار کو چن چن کے مٹانے کی کوشش کی اور ایک پیالے کو محفوظ رکھا گیا سرکار دعالم کی ایک ایک خجور کو سنبھالا گیا اور ایک راستے کے قدموں کا تیون کر وہاں پر فکری طور پر عشق نے کئی سال تک اتقاف کیا وہ تمام مقامات جو تھے ان کو محفوظ رکھا گیا تو ایسے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فتوہ آج بھی ہمارے لئے مشل راہ ہے اور بالخصوص جو وہاں پہ حکمران ہیں کہ رسول اکرم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی حیثیت یہ ہے کہ ان کو محفوظ رکھا جائے اور یہ ایسی برکت ہیں جو ہر دور میں جس برکت کی وجہ سے امت مسلمہ مسرور ہوتی رہے گی اور پھر بالخصوص یہ سارے کسی ایک حکومت کا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہونا چاہیے یہ پوری امت کا مشترقہ سرمایہ ہے اور ساری امت کی مشترقہ یہ چیز ہے تو سب کی محبت کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے پیشے نظر ایسی چیزوں کو محفوظ رکھنا چاہیے امام مالک رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ جب تم نے حدیث پڑھنا شروع کی تو کیا میار تھا تمہارے نزدیک تم کس استاز کو ترجیح دیتے تھے اور کس استاز سے حدیث پڑھنا تمہیں زیادہ اچھا لگتا تھا آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ امام مالک رحمت اللہ کی مشہور کتاب موتا امام مالک اس کو کچھ لوگوں نے تو بخاری پر بھی ترجیح دی ہے یعنی اپنے اس کی حیثیت کے لحاظ ایک تو ویسے تقدیم تو ہے زمانے کے لحاظ سے لیکن اس کی حیثیت فنی اور علمی حیثیت کے لحاظ انداز یہ تھا فرمانے لگے کہ عیوب سختیانی جو ہیں ان کو میں نے سب سے زیادہ پسند کیا اور عیوب سختیانی میرے وہ استاذ ہیں کہ میں نے جتنے اساتذہ سے بھی پہنے پڑھا ہے ان سب کے مقابلے میں عیوب سختیانی افضل ترین انسان ہیں پوچھا گیا ان کی افضلیت کی وجہ کیا ہے تو امام مالک رحمت اللہ کہنے لگے میرے ان استاذ جو ہیں محترم ان کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ان کے لبوں پر میرے محبوب کا نام آتا تھا تو ان کی آنکھوں میں عشق آ جاتے تھے جب یہ حدیث پڑھاتے تھے اور کہتے تھے زبان پر جب رسول سل اللہ سل ہر بار آنکھوں میں عشق آتے تھے اگرچہ دیگر اساتنہ میں بھی رکت موجود تھی ان کے ہاں بھی تقوی کا سائبان لگا ہوا تھا ان کے ہاں بھی عشق و مستی کی خوشبو آ رہی تھی مگر ایوب سختیانی یہ سب سے میرے نزدیک افضل ہیں کہ انہوں نے اس انداز میں ہمیشہ حدیث پڑھائی ہے کہ جب حدیث پڑھاتے تھے تو آنکھوں سے عشقوں کی برسات جاری رہتی تھی اور فرمانے لگے حضرت امام مالک رحمت اللہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب میں نے ان کی اس محبت کو دیکھا جب میں نے پہلی ملاقات ان کی حج کے دوران ہوئی تھی حضرت ایوب سختیانی کے ساتھ اور اس وقت پڑھنے کا کوئی خیال نہیں تھا کہ ان سے پڑھوں گا لیکن کہتے جب میں نے بار ہا ان کا یہ منظر دیکھا تو میں نے تیہ کر لیا کہ پڑھوں گا تو انہی سے پڑھوں گا تو حضرت امام مالک رحمت اللہ اللہ آپ نے ان سے پڑھا کہتے ہیں یہ ان کا اجلال تھا کہ وہ رسول اکرم کی بات کی بھی تعظیم کر رہے تھے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے یہ خاص مقدس مو کے جملے ہیں اور یہ مقدس سونٹوں کا تحفہ ہے ان کے لیے اور قسم کا وضو کر لینا چاہیے لہذا جی تعظیم کا جو انداز حضرت امام مالک رحمت اللہ نے دیکھا تو فرمانے لگے کتب تو انہو پھر میں نے ان سے خوب حدیث لکھی اور حدیث پڑھتا گیا یہ امام مالک جن کی استاذ اس پائے کے ہیں اور شاگردی میں امام شافی رحمت اللہ جیسے لوگ بھی داخل ہیں انہوں نے دین مطین کے لیے بھرپور خدمات انجام دیں اور پھر خصوص امام دار الحجر ہونے کے لحاظ سے آپ کی جو مدینہ شریف کے ساتھ محبت ہے وہ ایک مستقل مضمون ہے جو گھنٹوں بیان کیا جا سکتا ہے مدینہ شریف میں قدم ننگت قدموں چلنا صرف اس خیار سے کہیں محبوب علیہ السلام کے قدم لگے ہوں اور میرا اوپر جوتا نہ آجائے اور پھر سواری پہ سوار نہ ہو نہ اور پھر حدیث پڑھاتے ہوئے اتنی اتمام کرنا اچھے کپڑے پہننا خوشبو لگانا اور خوبصورت جگہ پہ بیٹھنا اور پھر حدیث بیان کرتے ہوئے یوں سمجھنا کہ میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوں اور حدیث سن رہا ہوں اور پڑھا رہا ہوں اور یہ انداز تھا جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ کو کہنا ہو اور چہرہ کہیں اور تم کرنا چاہتے ہو تم اپنا چہرہ ان سے کیوں پھیرتے ہو ابھی کا آدم جو تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے اور تمہارا بھی وسیلہ ہے جب ان کے دربار پہ حاضری دیا کرو تو چہرہ ان کی طرف کیا کرو اور ان کی اہتے وقت چہرہ کبلے کی طرف کروا دیا جائے اس سے بڑی بے وفائی کیا ہو سکتی ہے جب اللہ نے یہ فرمایا ہے جاؤ کا کہ جو جان پر ظلم کر بیٹے تمہارے پاس آ جائے وہ اپنے گناہ کی معافی مانگے اور نبی علیہ السلام بھی سفارش کر دیں اب جس سے سفارش کروانی ہو ادھر مو کیا جاتا ہے سرکار سے جب سفارش کروانی ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس لئے وہاں جا رہے ہو تو پھر خالق کائنات جلل جلال ہو کسی ایک جہت کا پابند نہیں وہ تو ہر طرح موجود ہے لہذا محبوب کی طرف مو کر سلام کہنا چاہیے یہ وہ مسئلہ تھا اس وقت امام مالک رحمت اللہ نے فتوہ کی زبا میں بیان فرما دیا تھا تینوں امام جس وقت اپنی عظمتوں کو یقجہ کر لیتے ہیں تو ان کی عظمتیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے نغم گالا شروع کر دیتی ہیں تمام اماموں کے امام جن کو امام اعظم ان اماموں کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کچھ لوگ اس لحاظ سے بھی آج تک غلط فہمی کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ امام اعظم تو رسول اکرم صلی اللہ اللہ سلم ہے تم ابو حنیفہ نومان بن ثابت کو امام اعظم کہہ دیتے ہو تو ہم کہتے ہے کہ امام اعظم یہ ایک اضافی لقب ہے اس میں صحابہ بھی شامل نہیں ہے صحابہ کی عظمت بھی پہلے ہے اور یہ صحابہ کے لحاظ سے بھی عظم نہیں یہ تو اپنے دور کے لوگوں کے لحاظ سے اور بعد میں جو آنے والے ہیں ان کے لحاظ سے یہ امام عظم ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم کا مرتبہ تو کیا کہنا آپ تو نبی عظم ہیں اور خالق کائنات جلال ہو نے اس قدر عظمتوں سے آپ کو بہر ور کر رکھا ہے تو امام عظم ان ائمہ کے لحاظ سے خواہ وہ حدیث کے امام ہوں خواہ وہ فقہ کے امام ہوں جتنے امام کے سر پہ امامت کا تاج سجدہ ہے ان سب کی چمک میں امام عظم ابو حنیفہ کا نور موجود ہے اس واسطے کہ جتنے محدثین ہیں بخاری ہوں مسلم ہوں ترمزی ہوں ابن ماجا ہوں نسائی ہوں دیگر تمام محدثین اور جتنے فقہ کے امام ہیں انہیں کسی نہ کسی طرح امام عظم ابو حنیفہ کا فیل ضرور ملا ہے کوئی برہراز شاگرد ہے کوئی بلواستہ شاگرد ہے کوئی ایک واسطے سے کوئی دو واسطوں سے یہ سارے امام عظم ابو حنیفہ کی امامت کی چھتری کے نیچے ہیں اس واسطے انہیں یہ سجتا ہے کہ ان امام کے لحاظ سے ان کو امام عظم کہا جاتا ہے اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو تابعیت کا مرتبہ میسر آیا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ کی زیارت حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمہ مدینہ شریف میں حضرت سال بن ساب رضی اللہ عنہ اور مکہ شریف میں حضرت ابو تفیل رضی اللہ عنہ حضرت ابو تفیل تمام صحابہ میں سے سب سے آخر میں ان کا وصال ہوا ہے تو یہ نامور صحابہ ہیں جن سے حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی ملاقات ہوئی ہے باقی آپ نے جو علوم حاصل کیے وہ سینکڑوں تابین ہیں بلکہ ہزاروں تک خوار زمین ان کی تعداد لکھی ہے تقریباً چار ہزار کے قریب وہ شجوخ ہیں جن سے حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے حدیث حاصل کی اور تفسیر کا علم حاصل کیا اور مختلف علوم کو جمع کیا اور پھر اس انداز میں آپ نے دین کی خدمت کی آپ کے پاس حدیث کے کئی صندوق موجود تھے صرف آپ کی ایک کتاب جو کتاب الاثار ہے وہ چالیس ہزار حدیث سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے آپ کی مسند روایات کو بیان کرنے والے پانچ سو کی روایات کو کرنے والے پانچ سو امام ہیں ان کی روایات اور ان کی مسند احادیث کا عالم کیا ہوگا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات جلل جلال نے یہ شرف بخشا ہے کہ امام آپ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت امام شافی رحمت اللہ نے حضرت امام مالک رحمت اللہ سے پوچھا تھا کہ امام مالک تم تو امام عظم ابو حنیفہ کی زیارت کرتے رہے ہو بتاؤ اس تو صحیح ان کا علمی مقام کیا تھا اور ان کی عظمت کیا تھی تو حضرت امام مالک رحمت اللہ نے جواب دیا رئیت رجلن لو کلم ک فی ساریت یج علها ذہب لقام بالحج تل باہر اے شافی یاد رکھو اگر تم امام عظم ابو حنیفہ کی زیارت کر لیتے چونکہ اتفاق یہ ہے کہ جو حضرت امام عظم ابو حنیفہ کا سن وصال ہے وہ امام شافی کا سن ولادت ہے اور دن حضرت امام عظم ابو حنیفہ ایک سو پچاس ہجری میں آپ کا وصال ہو رہا تھا اسی دن حضرت امام شافی رحمت اللہ کی ولادت ہوئی ہے تو امام مالک کہنے لگے شافی وہ اتنے عظیم انسان تھے کہ اگر ان کی ذہانت کو دیکھا جائے اور استدلال کی جو پاور تھی اس کو مجبور کر دیں گے کہ تم لکڑی کے ستون کو سونے کا ماننے پر مجبور ہو جاؤ اس انداز میں خالق کائنات جللہ جلال ہو نے ان کو ذہانت اور فهم عطا فرما رکھا تھا حضرت امام شافی رحمت اللہ خود امام عظم ابو حنیفہ کی قبر پر بار بار حضری دیا کرتے تھے اور کہتے ہیں آتابرہ کو بے قبر ابی حنیفہ تا مجھے تو ان کی قبر سے بھی مرکت ملتی ہے اور جب بھی کوئی مشکل آ جاتی ہے دو نفل پڑھ کے قبر کے پاس دعا کرتا ہوں تک دالی سریعا ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوتے میری مشکل پوری حل ہو جاتی ہے امام لوگ امام آزم ابو حنیفہ کے دست نگر ہیں یعنی امام آزم کا کمایا ہوا سب کھا رہے ہیں امام شافی جو خود ایک فقہ کے بانی ہیں وہ کہتے ہیں ساریف ہو کہا امام آزم ابو حنیفہ کی کمائی کھا رہے ہیں انہوں نے قرآن و سنت سے جو اخذ کیا پانچ لاکھ مسائل اصولی طور پر وضع کی باد والے سارے فقہ نے ان سے نور حاصل کیا اور ان سے فیض لیا اور قیامت تک اس پہ گزارا ہو رہا ہے تو حضرت شافی رحمت اللہ کا یہ قول ہے کہ تمام فقہ یہ بچوں کی طرح ہیں اور حضرت امام آزم ابو حنیفہ کا دسترخان لگا ہوا ہے ان کے دسترخان سے کھاتے ہیں تو پھر پلتے ہیں اور پھر ان کو فقی بننے کا منصب مجسر آتا ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ کو خالق کائنات جللہ جلال ہونے اس میدان میں سب قد دی ہے امام موفق بن احمد مکی نے مناقب کے اندر جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چھبیس پر اس بات کو لکھا ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اس شریعت کے علم کو مدون کیا تھا آپ سے پہلے اس امت میں اس انداز میں کتاب لکھنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتاب السلاة ہے یہ کتاب الزکاة یہ کتاب الحج ہے اس میں فلان حدیثیں رکھی جائیں گے فلان مسائل رکھے جائیں گے سب سے پہلے جس سکسیت نے علم شریعت کو مدون کیا وہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے اس وقت تک امام مالک کی کتاب جس کو سب سے پہلی کتاب قرار دیا جاتا ہے بتفصیل موتہ امام مالک وہ بھی ابھی تک نہیں لکھی گئی تھی امام مالک احمد اللہ علیہ کی موت میں جو ترتیب ہے وہ بھی امام صاحب سے انہوں نے حاصل کی ہے سب سے پہلے امام آزم ابو حنیفہ نے امت میں اس انداز کی خدمات سر انجام دی ہیں اور سے کوئی تصور نہ کرے کہ یہ کام صحابہ اکرام علیہ مردوان اور پہلے کبار تعبیر نہ کر سکے اور امام آدم ابو حنیفہ نے وہ کمی کوئی پوری کی ہے نہیں نہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں امام مفق لکھتے ہیں ان کو کتابوں کی ضرورت ہی نہیں سکتے اور پھر ان کے دل علم کے سندوق تھے وہ نہ کلم کے محتاج نہ لکھنے کے محتاج نہ کتاب کے محتاج اس وقت ضرورت ہی نہیں تھی لیکن جب کاروان آگے بڑھتا گیا امت مسلمہ دوسری نصف صدی حجری تک پہنچنے والی تھی اور نئی بولیاں امت کی لغت میں شامل ہو گئی تھی چونکہ مختلف بولیوں والے لوگ کلمہ پڑ چکے تھے اب عربی گرائمر میں اور عربی لغت میں خود عربوں کے لئے مشکل ہو رہی تھی کہ نئی بولیاں شامل ہو رہی ہیں اور ادھر میرے محبوب علم کا فرمان ہے ان اللہ اللہ یقبض علم انتظائی ینتظی من قلوب الرجال کہ اللہ علم یوں نہیں چھینے گا کہ رات کو عالم سوئے صبح جہل اٹھے فرمان ینتظی بموت علم علم یوں اٹھے گا علم والے اٹھ جائیں گے تو صحابہ کا مثال ہو گیا تابین اٹھتے جا رہے تھے حضرت امام عظم ابو حنیفہ نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ اب علم کو مدون کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سرمایہ احادیث کا ضائع ہو جائے تو سب سے پہلے آپ نے کمر حمد باندھی اور علم شریعت کو مدون کر کے اس امت پر بہت بڑا احسان فرمایا آپ کے بعد امام مالک رحمت علیہ سب سے پہلے جو کام تھا وہ حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کا تھا اور اس انداز میں مسند خارزمی میں ہے آپ نے اس سلسلہ میں اتنی بڑی ریسرچ ٹیم تیار کر رکھی تھی اور اتنا بڑا بورڈ تھا کہ مسند خارزمی میں ہے جب آپ ریسرچ ملتی اور ان میں سے ہر ایک ہی وہ تھا کہ جو زمانے کا امام تھا ان ہزار میں سے ہر ایک ہی فقی تھا جن کی طرف اشارے کیا جاتے تھی انگلیوں کے ساتھ اور اپنے اپنے فن کا امام تھا ان میں سے چاریس وہ تھے جو خود مجتحد بھی تھے ایسے لوگوں کو ساتھ بٹھا کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فقہ حنفی کو مدون کیا اور یہ اس امت کا وہ لٹریچر ہے کہ اس کو حشر کے دن ساری امتوں کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے یہودیت عیسائیت یا پہلی جتنے بھی ملتیں ہوئی ہیں کسی کے پاس ایسا لٹریچر نہیں جس طرح کے فقہ کا لٹریچر اس عمد کے پاس موجود ہے اور باقی امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل ان کی عظمت کو ہم سلام بھی کرتے ہیں ان کی فقہ وہ ایک فرد کی فقہ ہے اور فقہ حنفی یہ شورائی نظام پر اس کے بعد جو تیہ ہوتا تھا وہ امام ابو یوسف کو فرماتے تھے اکتوفی باب فلان اس کو فلان باب کے اندر لکھ لو تو اس انداز میں یہ فقہ مدون کی گئی کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی پیاس تب پھول کی شب نم نے بجائی ہوگی اس فقہ کو پھر یہ اروج ملا کہ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ جیسی شخصیت کہ جن کی ایک گھڑی ملت کے لیے نور کی گھڑی تھی اور جن کی ایک ایک سانس نے کائنات میں خوشبو میں آباد کی وہ خاک پنجاب میں سجدوں کی تخم ریزی کرنے والے موجود ہے کہتے ہیں یحییٰ بن معاذ رازی گوید پیغمبر رہ صلی اللہ علیہ وسلم بخواب دیدم یحییٰ بن معاذ رازی کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اکرم کی زیارت کی گفتمش میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اطلب کا اگر میں آپ کو ڈھونڈنے نکلوں تو آپ کو کہاں سے ڈھونڈوں آپ مجھے کہاں سے ملیں گے میں آپ کو کہاں سے پاؤں حضرت یحییٰ بن معاذ رازی کہتے ہیں جب میں نے یہ پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یحییٰ بن اور دیگر بہت سے لوگوں کو خواب کے اندر اس فقہ حنفیق یہ تعرف کروایا ہے کہ یہ سنت نبوی کی بہترین تشریح ہے اور قرآن سنت کا جو صحیح ترین انداز ہے اس کی اصول کا اس کو آگے پیش کرنے میں اس نے کردار ادا کیا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ کی کی حدیث کی روشنی میں جو پہلے عرض کیا کہ چاروں فقہ کے اندر یہ اصول کار فرما ہے رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ کا فرمان ہے کہ جب مجتحد اجتحاد کرتا ہے درست کر لے گا دو نیکیاں ملیں گی اگر غلط ہو گیا اس نے کوشش کی تھی مگر پھر بھی غلطی رحمت والی ہے اور باقی اصول کے لحاظ سے تمام یکجا ہیں اور بالخصوص تمام اصحاب تقلید میں سے ہیں ان میں سے کوئی بھی غیر مقلدیت کا نہ دعویٰ کرنے والا ہے اور نہ ہی ان کے ماننے والوں میں ایسی کوئی چیز موجود ہے اور شرق و غرب میں آج تک جمہور امت مسلمہ اسی مؤسلک پر اور عقیدہ پر موجود میں اختصار سے یہ ارز کر دوں کہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ کی فقہ کو جو اللہ نے عروج دیا اس کو بیان کرتے ہوئے ابن خلدون نے آج سے چھے سدھیاں قبل اور حضرت امیر خسرو نے آج سے سات سدھیاں قبل اور حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے آج سے چار سدھیاں قبل اس بات کا اظہار کیا تھا کہ چھے سدھیاں قبل بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ پوری امیر مسلمہ کا اگر شمار کیا جائے تو اکثریت احناف کی ہے چار سدھیوں پہلے بھی یہی نتیجہ تھا جب مجدد صاحب لکھ رہے تھے کہ پوری امت مسلمہ میں جو کلمہ گو ہیں ان میں غالب اکثریت وہ احناف کی ہے اور ایسے ہی امیر خسرو وہ آج سے سات سو سال پہلے اس بات کو اور حقیقت کو تسلیم کر رہے تھے اللہ نے فقہت امام آزم ابو حانیفہ کو روچ دیا ہے اور پوری امت مسلمہ کی اکثریت کسی فقہ کو ماننے والی ہے یہاں تک کہ اس دور جدید کے نام ورس سکالر ڈاکٹر سبھی میں مسانی نے اپنی تحقیق میں لکھا ہے کہ آج بھی پوری روح زمین پر جتنے مسلمان ہیں ان میں سے دو تہائی مسلمان فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں تو حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت امامت کے درجہ کے لحاظ سے منفرد ہے فقہت کے لحاظ سے منفرد ہے عبادات کے لحاظ سے منفرد ہے ان سے بڑا کون عابد ہوگا جو ایک رکت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے حضرت امام آزم ابو حنیفہ کا ایک ایک سانس زمانے کے لیے تجلی کی حیثیت اس سانس میں موجود تھی میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلال ہوں ہمیں ان عظیم آئیمہ کی قدر کی توفیق دے اور بالخصوص فقہ حنفی کی ترویڈ اشارت کے